مدبیدیش کی سیاست میں ایک اہم گھٹنا کرم آج سامنے آیا سیم کمنلات نے راجبہن پہنچ کر راجبال کو استیفہ صوت دیا جس کے بعد بی جے پی میں لگتار جشن کا محول دیرکھنے کو مل رہا ہے بی جے پی اب سرکار بنانے کے لیے رنڈنیتی تیار کر رہی ہے آج بی جے پی ودہاک دل کی بیٹھک ہے ساڑھے ساتھ بجے بیٹھک ہوگی اور اس بیٹھک میں سیم کا چہرہ بھی تیہ کیا جا سکتا ہے جشن میں اس وقت بی جے پی ڈوبی ہوئی ہے بی جے پی دفتر میں بڑی سنکھیں پہ کاری کرتا اور پتہ دیکھکاری موجود ہیں پارٹی کے بڑے نیتہ بھی یہاں پر موجود ہیں اور لگتار اپ ڈیٹ ہم آپ کو دے رہے ہیں لگتار لوگوں کے بیان بھی سنوارے ہیں سبھی بڑے نیتاؤں کا یہی ماننا ہے کہ آج جو ستیتیا پردیش کے بیتر بنی ہے اس کے لیے کانگریس ذمہ دار ہے بی جے پی کے بڑے نیتہ کہہ رہے ہیں کہ کانگریس ذمہ دار ہے انتر کلا کی وجہ سے کانگریس کی سرکار گر گئی وہی کانگریس اس کے لیے بی جے پی پر دوشہ روپڑ کر رہی ہے کانگریس لگتار کہہ رہی ہے کہ بی جے پی لگتار سازش رچتی رہی جب تک سرکار چل رہی تھی سیم کمالنات نے پتھرکار وارتہ کے دورانے صاف طور پر کہا کہ ان کے سرکار چلنے کے دوران ہی بی جے پی سرکار گرانے کے سازش بھی رچتی رہی پندرہ مہینوں میں ان کے سرکار نے بہت سے کام کیے پردیش کو نئی دیشہ دی ہے اور پانچ سال کے لیے ناگریس نے پردیش کے مداتوں نے موقع دیا تھا لیکن پرستیتیوں نے ساتھ نہیں دیا بی جے پی نے سازش رچی اور سرکار گر گئی تو بھے اور بوکھلائی بی جے پی نے سرکار گرانے کی کئی بار پیاس کیے یہ بھی انہوں نے پیس کانفرنس میں کہا لگتار بی جے پی پی پر نشانہ سا تھا اور اس کے بعد وہ راج بھون پہنچے جہاں انہوں نے راج پال کو استیفہ سوپا تو علپ مت میں آنے کے بعد لگتار کمالنات سرکار پر سنکٹ چھایا ہوا تھا سنکٹ کے بعد چھایا ہوئے تھے سپریم کورٹ نے کل یہ نردیش دیا تھا کہ فلوٹس کروایا جائے اور ہاتھ اٹھا کر فلوٹس کی پکریہ پوری کی جائے اور اس کے بعد لگتار ایک بڑا جھٹکہ مانا جا رہا تھا کمالنات سرکار کے لیے اور ہوا بھی وہی آج ایک اہم گھٹنا کرم میں دو پہر کو سریم کمالنات راج بھون پہنچے راج پال سے ملے راج پال کو استیفہ سوپا اور اس کے بعد بی جے پی کاریلہ میں جشٹ کا محول دیکھنے کو ملا جہاں پر اب تک مایوسی اور سنناٹا پسرا ہوا تھا اس بی جے پی کاریلہ میں جشٹ کا محول دیکھنے کو ملا راج پی کاریلہ میں جشٹ کا محول دیکھنے کے لیے